اسلام علیکم میرے باشور دوستے امان خان صاحب نے اپنی تقریر میں یہ بات کہی کہ مجھے میرے ہٹائے جانے سے ایک سال پہلے یہ پتہ چل چکا تھا کہ شہباز شریف صاحب کو لائے جا رہا ہے لیکن جب انہوں نے جنرل باجوہ صاحب سے پوچھا تو جنرل باجوہ صاحب نے یہ جواب دیا کہ نہیں ہمیں تو کانٹینیوٹی چاہیے لیکن ایسا نہیں تھا میں مجھے اس سے یاد آیا اس بات سے کہ دوزار اٹھارہ میں شہباز شریف صاحب کو یہ آفر کی گئی کہ اگر آپ اپنے بھائی کا ساتھ چھوڑ دیں تو ہم آپ کو وزیراعظم بنا سکتے ہیں اور یہ آفر جو ہے دیفینیٹلی اس طرح کی آفر اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یہ دی جا سکتی ہے آپ کو اور وہی شورٹی دے سکتے ہیں آپ کو کہ آپ کو وزیراعظم بنایا جائے گا لیکن شہباز شریف صاحب نے اس آفر کو ٹھکرا دیا اور اس آفر کو ٹھکرانے کے بعد یہ قرآن امیان خان کے نام نکلا دلچہ صورتحال یہ ہے کہ امیان خان نے اپنی جب وہ وزیراعظم تھے تو دو لوگوں کے وہ سخت مخالف تھے اور آپ دیکھیں گے کہ پاکستان تلکین صاحب کے جو تجمعان ہیں وہ دو لوگوں پر سب سے زیادہ گولہ باری کرتے تھے یعنی اور حال تو کرتی تھے وہ دو لوگ تھے شہباز شریف یعنی کہ اس وقت کے اپوزیشن لیڈر اور دوسرے تھے شاید خاکان عباسی یعنی کہ سابق وزیراعظم یہ دونوں امیان خان کے نزدیک اور اسٹیبشمنٹ کے نزدیک پوٹینشل کے انڈریٹ تھے جو امیان خان کو ریموو کر کے امیان خان کی جگہ آ سکتے تھے اس کی چند وجوہات ہیں ایک تو یہ کہ شاید خاکان عباسی ہوں یا شہباز شریف دونوں کے بارے میں اسٹیبشمنٹ کا نکتہ نظر بڑا ہی متوازن ہے یعنی شہباز شریف تو کبھی بھی اسٹیبشمنٹ کے خلاف کوئی بات نہیں کرتے شاید خاکان عباسی کبھی ایک بیک گرونڈ ہے اگر آپ ان کے والد دور اس کے علاوہ ان کے خاندان کے کچھ لوگوں کے بارے میں اگر آپ جائزہ لیں تو آپ اندازہ ہوگا کہ اسٹیبشمنٹ ان کے بارے میں بہت ہی نرم نکتہ نظر رکھتی ہے حالانکہ اس کے کہ انہوں نے اپنی پارٹی سے پیج پھٹے گا یعنی جس ایک پیج پہ اسٹیبشمنٹ اور حکومت دونوں ہیں تو تب شہباز شریف یا خاکان عباسی دونوں میں سے ایک کی باری آئے گی لیکن الٹیمیٹی شہباز شریف کی باری کے چانسز زیادہ ہیں کیونکہ شہباز شریف اس وقت کپوزیشن لیڈر بھی ہیں صدر پاکس مسلم کی نون بھی ہیں شاید اس وقت پہ وزیراعلا پنجاب تھے تو ایک بات مختلف تھی کہ ان کے بڑے بھائی نے نامزدگی کر دی تھی شاید خاکان عباسی کی لیکن اب ایسا ممکن نہیں تھا تو یہی وجہ کہ ان کو کہتے تھے کیابنٹ میں بھی ان دونوں کے حلاف کیس بناو ان دونوں کو مجھے جیل میں چاہیے اور یہ بات بھی سچ ہے کہ جب وزیراعظم تھے عمران خان تو تب یہ دونوں لوگ باری باری جیل گئے اور کئی مہینے اندر بھی رہ کر آئے لیکن اس کے باوجود قسمت کا اپنا ایک نظام ہے قدرت اپنی طرح سے چلتی ہے اور پھر شہباز شیف صاحب جو کئی سالوں سے وزارت عظمہ کے خواب دیکھ رہے تھے ان کا یہ خواب پورا ہوا اور عمران خان کو اس اسٹیبلشمنٹ نے ہٹایا نہیں تو ان کو ہٹایا جانے سے روکنے پر بھی کوئی ان کی مدد نہیں کی وہ بلکل پیچھے آٹ گئے اور ایسے میں پی ڈی ایم کی شکل میں زلاری صاحب نے شہباز شیف صاحب کا نام انہمز کیا اور یہ سارا ایک چینج آیا اب دلچسپ بات یہ ہے کہ شہباز شیف صاحب یہ اب انکشافات تو کر رہے ہیں عمران خان صاحب لیکن یہ ان کو بہت پہلے کا پتہ تھا کہ اگر میں نہیں تو پھر شہباز شیف ہی وزیراعظم ہوں گے اس میں بھی کچھ باتیں ہو رہی ہیں جساں کہ جنرل باجوہ کے بہت سلزامات لگا جا رہے ہیں لیکن میں نے کچھ لوگوں سے پوچھا اس وقت بھی ہمیں خبریں تھیں لیکن بہت سی خبریں ہم موقع پر نہیں بتا پاتے تو جنرل باجوہ تھے جو شہباز شیف کی گفتاری سے روکتے تھے لیکن پھر بھی ایمان خان یہ گفتاری چاہتے تھے اور ایمان خان نے یہ زد کر کے یہ گفتاری کی ان کے بیٹے کو ان کو دونوں کو گفتار کر کے جیل میں ڈالا اور جتنی دیر تک وہ اندر رکھ سکتے تھے ان کو رکھا وہ علیدہ بات ہے کہ اسٹیبشمنٹ کے ساتھ ان کی بات چیز چلتی رہی اور چیزیں ان کے لیے آہستہ آہستہ ٹھیک ہوتی رہی لیکن ایمان خان کا جہاں بس چلتا تھا وہ لوگوں کو گفتار کرواتے تھے وہ ایف آئی اے کے آفس میں بھی جاتے تھے ایک دن تو وہ آفس میں گئے اور بہت زیادہ چیزیں چلائے انہوں نے کچھ چیزیں بھی وہاں پر توڑی فائلیں پھینکیں اور جو اس وقت کے جو افسران تھے ان کو یہ کہا کہ آپ کیوں نہیں لوگوں کو پکڑتے اس وقت غالباً ان کی جو بیگم ہیں بوشا بی بی ان کے خلاف کچھ سوشل میڈیا پر ٹرینڈ چلے تھے جس پہ وہ بہت زیادہ سیخ پا ہوئے تھے اور ہمارے ایک بڑے اچھے دوست نے بتایا جو امران خان صاحب کے بھی قریبی ہیں کہ امران خان صاحب بہت خوشی فیل کرتے ہیں اپنے دشمنوں کو تکلیف میں دیکھ کے ان کو تھوڑا سا دو خدر دیکھ کے یا ان کو گفتار ان کی گفتاری بھی اس کی ایک مثال اب رانہ صلی اللہ کا کیس بھی دیکھ سکتے ہیں کہ رانہ صلی اللہ کا جو کیس تھا اس میں سے بعد میں پاکسن تیکن صاحب کے اپنے جو دیڈر افواج چھوڑی وہاں نے کہا دیا یہ ایک جھوٹا کیس تھا لیکن اس وقت اس میں براہ راست عمران خان صاحب کو رپورٹ کیا گیا تھا یہ کیسے ممکن تھا کہ اس وقت کے وزیراعظم کو بتایا بغیر اتنا بڑا کیس پنجاب کے ایک صدر کے اوپر نون لکھے اور سابق وزیر قانون پر یہ بنا دیا جائے خیر اس پہ عمران خان صاحب خود بھی بہت کچھ کہا چکے ہیں لیکن اب یہ ہے کہ یہ وہ غلطی ہیں جو آپ سے اقتدار کے وقت میں ہوتی ہیں آپ بہت سوچ سے سمجھتے ہیں لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی آپ سے ایک غلطی روالت ہے اپنے مذبان فاروق بڑائیت کو اجازہ دیجئے اللہ نے کے معلوم